اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سومیز کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعا میں ضرور یاد رکھیں یہ جو پیارا سا فلاور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے بٹر فلائی پی دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ فائدہ مند ہے اس فلاور سے جو ٹی بنائی جاتی ہے اسے بلو ٹی کہا جاتا ہے اور اسے کلر چینجنگ ٹی بھی کہتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ کلر کس طرح چینج کرتی ہے یہ ٹی اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں بینیفٹس بہت ہی زیادہ ہیں اتنے کہ گرین ٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے بلو ٹی کو بنانے کے لیے میں اپنے روف ٹاپ گارڈن سے کچھ فلاورز توڑ کے لے کے جاؤں گی ویسے تو یہ فلاور بیل پہ لگے لگے بھی دو تین دن میں ڈرائی ہو جاتے ہیں سن لائٹ کی وجہ سے لیکن اگر آپ ان کو فریش بھی توڑ کے لے کے جاتے ہیں تو آپ ان کو لے جا کے کچن میں شیڈ ایریا میں رکھ دیں تو یہ تین سے چار دن کے اندر اچھی طرح سے ڈرائی ہو جاتے ہیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائیں تو ان کو کسی کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں اور جب بلو ٹی بنانی ہو تو اس کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں اور مارکٹ سے بھی بلو ٹی کے نام سے آرام سے آپ کو مل سکتے ہیں اس میں کافی مقدار میں میگنیز، پوٹائشیم، آئرین، کیلشیم اور سوڈیم پائے جاتا ہے اور اس میں کافی مقدار میں ویٹامینز اور انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ان فلاورز کو کھانے پکانے میں بھی یوز کیا جا سکتے ہیں جیسے اگر ہم چاول بائل کر رہے ہیں تو ہم بلو کلر کے چاول بھی بنا سکتے ہیں زبردستہ مزیدہ سا لیمن ایڈ بھی بن جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اسی لیے اگر ٹھینڈ لگ جائے نزلہ زکام ہو جائے تو اس ٹی کو پینے سے فائدہ ہوتا ہے اور شگر کو کنٹرول کرنے میں بہت مددکار ہوتی ہے یاد داشت کو بہتر کرتی ہے جسم کی سوزش کو ختم کرتی ہے اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے کینسر اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے ان کو صاف رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے جب آپ کا خون صاف ہوتا ہے تو سکن صاف ہونے لگتی ہے اور کیل مہا سے بھی ختم ہونے لگتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ان پھولوں کا استعمال بیوٹی پروڈیکس میں کرتی ہیں بلٹر فلائے پیک اف راور جو ہے یہ ڈرائی ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹی کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ اُبلتا ہوا گرم پانی چاہیے اب اس اُبلتے ہوئے گرم پانی کے اندر ہم تین سے چار یا پانچ زیادہ سے زیادہ پانچ ڈال سکتے ہیں ڈرائے فلاور ڈالیں گے چار پانچ فلاور ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ نیم گرم ہو جائے اور پینے کے قابل ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے میں نے دو کپ بنایا ہے میں اس کو کلر چینج کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ٹی اپنا کلر چینج کرتی ہے فلاورز کو اچھی طرح سے بیچ میں مکس کر لیں تاکہ اس کا کلر اور اچھی طرح سے اس میں آ جائے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو چھان لیں یا اسی طرح سے فلاور نکال لیں باہر اور یہ ہمارے دو کپ تیار ہیں بلو ٹی کے ویسے تو اس کا ٹیسٹ خود ہی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے اس میں لیمن ڈالنا تو آپ اس کے اندر چند کترے لیمن کے بھی نچوڑ سکتے ہیں یا ہاف لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس کے اندر لیمن ڈالتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹی اپنا کلر چینج کرتی جائے گی میں نے اس کے اندر ہاف لیمن ڈالا ہے ہاف لیمن ڈالنے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا اور بہت ہی خوبصورت کلر آتا جا رہا ہے اس کا اور اس لیے اس کو کلر چینجنگ ٹی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی واحد ٹی ہے جو اپنا کلر چینج کر لیتی ہے اس ٹی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو پینے کے بعد آپ باقی تمام ٹی جیسے کہ گرین ٹی، لیمن ٹی، بلیک ٹی سب کے ٹیسٹ کو بھول جائیں گے ویٹ کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مد ہے یہ ٹی رات کو اس کا ایک کپ پینے سے دن بھر کی تھکندور ہو جاتی ہے اور آپ ایک دم ری فریش اور ری چارج ہو جاتے ہیں یہ بلو ٹی آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہے یعنی کہ آپ کی باڈی سے تمام ذریعے مادوں کو خارج کرتی ہے یہ بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور لمبا کرتی ہے اور امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی گرین ٹی کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہاری مزے دار سی بلو بٹر فلائٹ ٹی تیار ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس لئے اس کو ضرور ضرور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ